ابن جوریج نے ابن حبیم ملائکہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دے دیا جائے تو بہت سے لوگ دوسروں کے خون اور ان کے اموال پر دعویٰ کرنے لگیں گے لیکن قسم مدعہ علیہ پر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستر نافع بن عمر نے ابن ابن ملائکہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مدعہ علیہ پر ہونے کا فیصلہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور ایک گواہ سے فیصلہ فرمایا یعنی ایک گواہ کی موجودگی میں مدعی کی قسم کو دوسرے گواہ کا قائم مقام بنایا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بہتر ابو معاویہ نے ہمیں حشام بن قروع سے خبر دی انہوں نے اپنے والے سے انہوں نے زینب بنت عبی صلی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت امی صلی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل کے ہر پہلو کو بیان کرنے کے لحاظ سے دوسرے کی نسبت زیادہ ذہین و فتین ثابت ہو اور میں جس طرح اس سے سنوں اسی طرح اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دوں وہ اسے نہ لے میں اس صورت میں اس کے لئے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چارزو تہتر وکیر اور ابن نمیر دونوں نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنید حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوہتر یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے اروہ بن زبین نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کا شورو غوغہ سنا آپ باہر نکل کر ان کی طرف گئے اور فرمایا میں ایک انسان ہوں اور میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو میں سمجھوں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں میں جس شخص کے حق میں کسی دوسرے مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے وہ چاہے تو اسے اٹھا لے یا چاہے تو چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچھتر صالح اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یونس کی حدیث کے طرح حدیث بیان کی معمر کی حدیث میں ہے انہوں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جھگڑنے والوں کا شور سنا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھتر علی بن مسحر نے ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند بنت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر حمید و عرض کی اللہ کے رسول ابو صفیان بخیل آدمی ہیں وہ مجھے اتنا خرص نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے سوائے اس کے جو میں اس کے مال میں سے اس کی لاعلمی میں لے لوں تو کیا اس میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معروف طریقے سے ان کے مال میں سے بس اتنا لے لو کہ جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستتر عبداللہ بن نمیر وکیع عبدالعزیز بن محمد اور زحاق بن عثمان سب نے ہشام سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھتر معمر نے زہری سے انہوں نے اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کی اللہ کے رسول اللہ کے قسم پہلے روح زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کے بارے میں یہ بات نہیں چاہتی تھی کہ اللہ انہیں زلیل کرے اور اب ایمان لانے کے بعد روح زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر میں کسی گھرانے کے بارے میں یہ نہیں چاہتی کہ اللہ انہیں عزت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور بھی زیادہ تم یہ جاہو گی پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال روک کر رکھنے والے آدمی ہیں تو کیا مجھ پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے ان کے گھر والوں پر خرچ کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم معروف طریقے سے ان پر خرچ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اناسی زہری کے بھتیجے نے ہمیں اپنے چچا سے حدیث بیان کی کہا مجھے عروہ بن سبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہند بنت عطبہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول اللہ کی قسم روح زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کے بارے میں مجھے زیادہ محبوب نہیں تھا کہ وہ زلیل ہو اور آج روح زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ مجھے محبوب نہیں کہ وہ باعزت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور بھی اس محبت میں اضافہ ہوگا پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان بخیل آدمی ہے تو کیا اس بات میں مجھ پر کوئی حرج ہے کہ میں جو کچھ اس کا ہے اس میں سے اپنے بچوں یعنی گھر والوں کو کھلاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نہیں مگر دستور کے مطابق کھلاؤں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اسی جریر نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا اللہ تمہارے لئے تین چیزیں پسند کرتا ہے اور تین ناپسند کرتا ہے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے کہ تم اس کے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شاریک نہ کرو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بڑھو اور وہ تمہارے لئے قیل و قال یعنی فضول باتوں کسرت زوال اور مال زائے کرنے کو ناپسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاسی ابو عوانہ نے سوحیل سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معاند حدیث بیان کی مگر انہوں نے ناپسند کرتا ہے کی جگہ ناراض رہتا ہے کہا اور انہوں نے فرقوں میں ناپٹو کا جملہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بیاسی جریر نے منصور سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا بلا شعبہ اللہ عزوجل نے تم پر ماں کی نافرمانی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور روکنا لاؤ یعنی دوسرے کے حقوق دبانے اور جو اپنا نہیں اسے حاصل کرنے کو حرام کیا ہے اور تمہارے لئے قیل وقال کسرت سوال اور مال کو ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو تراثی شعبان نے منصور سے اسی سند کے ساتھ اسی کے معاند حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر حرام کی ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کہا بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام کی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو تراثی شعبی سے روایت ہے کہا مجھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو انہوں نے ان کو لکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبا اللہ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے قیل و قال مال کا زیادہ اور کسرت سوال صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچاسی محمد بن عبیداللہ سقفی نے ہمیں ورات سے خبر دی انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ پیجا آپ پر سلام آتی ہو اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبا اللہ نے تین چیزیں حرام کی ہیں اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے اس نے والد کی نا فرمانی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور نہ دو اور لاؤ یعنی اپنے ذمہ حقوق کی اداگی نہ کرنے اور نہ جائز حقوق کا مطالبہ کرنے کو حرام کیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا ہے قیل و قال یعنی فضول باتوں سے کسرت سوال سے اور مال زائے کرنے سے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھے آسی مجھے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبدالعزیز بن محمد نے یزید بن عبداللہ بن عسامہ بن حاد سے خبر دی انہوں نے محمد بن عبراہیم سے انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ابو قیس سے اور انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد یعنی حقیقت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرے پھر وہ حق بچانب ہو تو اس کے لئے دو عجر ہیں اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے پھر وہ فیصلے میں غلطی کر جائے تو اس کے لئے ایک عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستاسی اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن ابی عمر دونوں نے عبدالعزیز بن محمد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا یزید نے کہا میں نے یہ حدیث ابو بکر بن محمد بن عمر بن حضن کو سنائی تو انہوں نے کہا مجھے ابو سلامہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھاسی لعیس بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے یزید بن عبداللہ بن عسامہ بن حاد لعیس نے اپنی دونوں سندوں سے یہی حدیث عبدالعزیز بن محمد کی روایت کے مانند بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو نوازی ابو عوانہ نے ہمیں عبدالملک بن عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے والد نے سجستان کے قاضی عبداللہ بن ابی بکرہ کو خط لکھوایا اور میں نے لکھا کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو دو آدمیوں کے ماں بین فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی شخص جب وہ غصے کی حالت میں ہو دو انسانوں یا فریقوں کے ماں بین فیصلہ نہ کرے سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو نوے حشیم، حمد بن سلمہ، سفیان، محمد بن جعفر، شعبہ اور زائدہ سب نے عبدالملک بن عمیر سے، انہوں نے عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح ابو عوانہ کی حدیث ہے سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکانوے ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس عمر یعنی دین میں کوئی ایسی نئی بات شروع کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بانوے عبداللہ بن جعفر زہری نے ہمیں سعد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قاسم بن محمد سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس کے تین گھر ہیں اور اس نے ان میں سے ہر گھر کے ایک تہائی حصے کی وسیعت کی ہے انہوں نے جواب دیا اس کے تہائی کو ایک گھر کی صورت میں جمع کر دیا جائے گا پھر انہوں نے کہا مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا ہمارا دین جس کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترانوے حضرت زہد بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بہترین قواہ کے بارے میں نہ بتاؤں وہی جو شہادت طلب کیے جانے سے پہلے اپنے قواہی پیش کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چورانوے ورقہ نے مجھے ابو زینات سے حدیث بیان کی انہوں نے آعرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا دو عورتیں تھیں دونوں کی بیٹے ان کے ساتھ تھے اتنے میں بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا بیٹا لے گیا تو اس نے جو بڑی تھی اپنی ساتھی عورت سے کہا وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے اور دوسری نے کہا وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے جناتے وہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا اس کے بعد وہ دونوں نکل کر حضرت سلیمان بن دعوت علیہ السلام کے سامنے آئیں اور انہیں اپنے معاملے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس چھوڑی لاؤ میں تم دونوں کے ماں بین آدھا آدھا کر دیتا ہوں اس پر چھوڑی نے کہا نہیں اللہ آپ پر رحم کرے وہ اسی کا بیٹا ہے تو انہوں نے چھوڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے قسم میں نے اس دن سے پہلے چھوڑی کے لیے سکین کا لفظ نہیں سنا تھا ہم مدیاہی کہا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچانوے موسیٰ بن اقبہ اور محمد بن اجلان نے ابو زنات سے اسی سنت کے ساتھ ورقہ کے حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چانوے ہمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے چند حدیث بیان کی ان میں یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے اس کی زمین خریدی تو اس آدمی کو جس نے زمین خریدی تھی اپنی زمین میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا جس نے زمین خریدی تھی اس نے اس بیچنے والے سے کہا اپنا سونا مجھ سے لے لو میں نے تم سے زمین خریدی تھی سونا نہیں خریدا تھا اس پر زمین بیچنے والے نے کہا میں نے تو زمین اور اس میں جو کچھ تھا تمہیں بیچ دیا تھا کہا وہ دونوں جھگڑا لے کر ایک شخص کے پاس گئے تو جس کے پاس وہ جھگڑا لے کر گئے تھے اس نے کہا کیا تمہاری اولاد ہے ان میں سے ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے تو اس نے کہا اس سونے کے ذریعے سے لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو اور اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور صدقہ بھی کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستانوے موسیقی